بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تقوم الساعت حتی یکون قبلها عشر آیات رواہ ابداود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں پھر حضور علیہ السلام نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا طلوع الشمس من مغربیہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا خروج الدابہ دابت العرض کا نکلنا یعنی ایک عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا اور سب سے پہلے حرم مکہ میں نکلے گا و خروج یعجوج و معجوج یعجوج و معجوج کا اپنی جگہ سے نکلنا و الدجال اور دجال کا ظاہر ہونا و عیسی بن مریم عیسی بن مریم کا آسمان سے اترنا و الدخان اور دھوئے کا نظر آنا و ثلاثت خصوف اور حضور نے فرمایا تین قسم کے خصوف ہوں گے یعنی تین جگہوں پر زمین دھنسے گی خصفن بالمغرب ایک مغرب میں ہوگا و خصفن بالمشرق اور ایک زمین کا دھسنا مشرق میں ہوگا و خصفن بجزیرت العرب اور ایک جزیرت العرب میں ہوگا و آخر ذالک تخرج نار من اليمن اور سب سے آخر میں جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی تسوق الناس الى المحشر اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی دوستو یہ قیامت کی بڑی علامات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر جو خروج دجال ہے اور مہدی کا آنا ہے عیسی بن مریم کا اترنا ہے اسی طرح یہ جو خصوف کا ذکر کیا گیا ہے یہ علامات پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بعد پھر سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر کسی غیر مومن کو یعنی کسی کافر کو اس کا ایمان وہ بالکل فائدہ نہیں دے گا اور اس کے بعد دعبت الارض کا ظہور ہوگا اور وہ نکلے گی اور وہ سب سے پہلے حرم مکہ میں نکلے گی اور پھر وہ زمین کا چکر لگائے گی اور کافروں کی پیشانیوں پر کافر لکھ دے گی اور مہر لگا دے گی تو یہ ساری علامات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی ہیں اور یہ علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے قیامت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ